یہ کرسی آپ کی رسپیکٹیبل چیئر ہے جس طرح ملک صاحب نے کہا تھا اس دن آپ یہاں تشریف فرماتے آپ تقریر کر رہے تھے آپ حکومتی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے جب آپ اپنا درد سنا رہے تھے جب آپ اپنی فریاد کر رہے تھے تو سامنے کون بیٹھا تھا یہاں ایک کرسی پہ کوئی بندہ تھا یہ سنجیدگی کی یہ عالم ہے جناب چیئرمن ابھی میرے دوست نے بات کی منسٹر فیناس صاحب نے میں ان کے بارے میں یہ الفاظ آدھا نہیں کروں گا لیکن یہ جو باتیں انہوں نے کی اس میں کوئی سچائی نہیں تھی مجھے بتایا جائے ایزے فیناس منسٹر کہ اب تک اس پی ایس ڈی پی کے تین کوارٹر میں سے کتنے کوارٹر کے پیسے وفاق سے آئے ہیں اور کتنے عرب روپے واپس وفاق کے پاس جائیں گے سہو عرب روپے جناب چیئرمن یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا جس سہو عرب روپے میں سے ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہاں سکول بنانے تھے جناب چیئرمن جس ابھی یہ میرے بات آپ سنیں میری آپ بات سنیں جناب چیئرمن یہ ایسی بات نہیں ہے ہم بھی جاتے ہیں ہم نے بھی کچھ سیکھا ہے ہم بھی پی ای ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ چاہتے ہیں ہم بھی سیکریٹری سب ملتے ہیں ہمیں وہ ہمیں اندورونی جتنی بھی آپ کی کہانی ہیں آپ کے وزراء میں بتاتے ہیں آپ کے پارلیمانی آپ کے ایم پی ایس بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج جناب چیئرمن آپ کا پورا ڈیولپمنٹ کا کام رکا ہوا ہے صوبے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے جناب چیئرمن خود فرما رہا ہے اٹاسی عرب رومے میں سے کتنے عرب روپے کی اتورائزیشن ہوئی ہے کتنی کی ریلیزز ہوئے اور کتنا آپ کا لیپس ہو رہا ہے وفاق تو خوش ہے جناب چیئرمن وفاق نے تو ویسے بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کے عربوں روپے پہ کٹ لگائی ہے اور اس بات میں بھی خوش ہے کہ وہ ان کے پیسے ناخرچونی کی وجہ سے پیسے وہ پاک کے پاس جا رہے ہیں جناب چیئرمن میرے دوست نے بات کی کہ لاز پیسڈی پی کسی اور حکومت نے بنائی تھی کسی اور حکومت نے نہیں بنائی تھی آپ کے پارٹی نے بنائی تھی کس حکومت نے بنائی تھی اس وقت کس پارٹی کا وزیر اعلیٰ تھا آپ کے پارٹی کا وزیر اعلیٰ تھا اس نے پیسڈی پی بنائی تھی آج آپ کو اپنے پارٹی کے وزرائے حالہ کا وہ پیسڈی پی اکسپٹیبل نہیں ہے جناب چیئرمن ہمیں یہاں بتایا جا رہا تھا سیم صاحب نے یہاں ہمیں یہاں وعدہ کرائے تھا کہ لیویز کو ختم نہیں کیا جائے گا لیویز بہال ہوگی سینٹنگ آب دلیویز ہوگی ان کے تربیت ہوگی انہیں اسلہ دیا جائے گا انہیں یہ یہ کتنے عرب روپے دیے جائیں گے آج ایک بار بیر حکومت سازش کر رہی ہے میرے دوست جو جو پارٹی میں ہے یہاں باقی پارٹیوں کے وہ دیکھ لیں کہ وہ لیویز وہ کمیونٹی پولیز جو انگریز کے دور سے تھی اور جن کے پاس 95 فیصد علاقہ ہے اس علاقے میں زیادہ امن ہے پولیز کے علاقے میں امن نہیں ہے اب ایک بار پھر سازش کی جا رہی ہے وہ لیویز فورس کو ختم کر رہی ہے یہ ہمارے عوام کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور اسی لیے لیویز پہ عملے کیا جا رہا ہے اسی لیے لیویز کا قتل عام کیا جا رہا ہے اسی لیے تو لال کٹائی سنجاوی میں حملہ ہوا لیویز پہ اسی لیے تاکہ لیویز کو ناکام ثابت کیا جا سکے اور کوئی اور لوگ یہاں آ جا کر یہاں وہ اقتدار سنبھالے یہ اس طرح جو ہے نسویبے کو لے کر جا رہا ہے یہاں وزیرالہ صاحب نے کیا کہا تھا وہ ریکارڈ آپ منگا لیں اس نے کہا تھا کہ لیویز ختم نہیں ہوگی آج پھر یہ اخبار میں جنگ میں آیا ہے کہ حکومت ایک بار پھر لیویز کو وہ ختم کر رہی ہے جنابے چیئرمین یہ ہمیں قبول نہیں ہے اس طرح کی باتیں یہ حکومت جس کی راہ پہ چل رہی ہے جس راہ پہ چل رہی ہے یہ کسی اور کے کہنے پہ چل رہی ہے یہ خلائی مخلوق کے کہنے پہ چل رہی ہے اس طرح یہ نہیں ہوگا جنابے چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے عوام کے نمائندے اس طرح نہیں کرتے ہیں عوام کے نمائندے عوام کی حقوق کی بات کریں گے عوام کی حقوق کی بات کریں گے عوام کی حقوق کی بات یہ لوگ کر نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ انہیں خود اپنے آپ کے اوپر سوالیاں نشان کیا کہ ہم پتنی کس کے نمائندے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ آپ کس کے نمائندے ہو لیازا جنبی جنبی چرمین جنبی چرمین جنبی چرمین شکریہ